جی پیارے بچوں تو بات کرتے ہیں آپ سے اس چپٹر کے لانگ کوشن آنسر کے بارے میں کہ اس چپٹر میں اسے لانگ کوشن کون کون سے آ سکتے ہیں اورگینک کیمسٹری چپٹر ہے کوشن اس چپٹر میں اسے لانگ کوشن نہیں دیتے ہیں لیکن مختلف نائن تو ایٹ بورغ دیکھر گا سوگن پنز تو پہرے بچو یہ پہلا پیج ہے پیج نمبر فیفٹی ٹو تو فیفٹی ٹو پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ وائٹل فورس تھیوری کے کونسپٹس ہیں اور پھر اورگینک کم پاؤنڈ ہے تو اس پیج پہ تو کوئی لانگ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو لانگ کورشن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ رائٹ آ نوٹ آن دی ٹائپس آف فارمولی تو یہ بورڈ لانگ کورشن آپ کو بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تینوں کی ڈیفینیشن لکھنی ہے پھر آپ کو جو بک میں ڈیٹ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی تو آپ نے یہ اگزیمپلز لازمی پڑھانی ہے یہ پہلا لانگ میں نے آپ کو انڈیکیٹ کر دیا ہے اس کے بعد پیارے بچو یہ ٹیبل دیا ہوا ہے یہ ٹیبل لرننگ کی حد تک بہت امپورنٹ ہے لیکن یہ ایساچ کوئی لانگ کورشن کے طور پر نہیں آتا اس کے بعد پیارے بچو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف ارگینک کمپاؤنٹ تو آپ کو اس پہ نوٹ آ جاتا ہے کہ رائٹ آ نوٹ آن دی کلاسیفیکیشن آف ارگینک کمپاؤنٹ تو یہ بورڈ لانگ کورشن جو ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے تو لہذا یہ آپ نے تیار کر لینا ہے یہ سارا یہ دو پیجز ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو بورڈ میں جو لانگ کورشن دوسرا آ سکتا ہے وہ یہ ٹائپس آف فارمولی کے علاوہ لہذا یہ رائ اگنیٹیوڈ آف ارگینک کمپاؤنٹ اس میں کیٹی نیشن کا ٹاپک ہے اس کے علاوہ آئی دو مرزم کا ٹاپک ہے اور اس کے علاوہ ملٹیپل بانڈنگ کا ٹاپک ہے سٹینٹ آف کولنڈ بانڈ کا ٹاپک ہے لیکن یہ ٹاپک ایدا شورٹ کورشن ہی زیادہ تر پوچھ جاتے ہیں لانگ کورشن میں نے آج تک کم ہی دیکھا ہے کوئی مخلوق بورڈ پوچھ رہے ہیں لیکن یہ سوال بن سکتا ہے کہ وائے ارگینک کمپاؤنٹ اور سو ڈی لانگ کورشن پوچھا گیا ہے اتنا خاص لیکن یہ لانگ آیا ہوا ہے بورڈ لانگ کورشن جنرل کریکٹریسٹکس آف ارگینک کمپاؤنٹ کچھ ارگینک کمپاؤنٹ کے جنرل کریکٹریسٹکس بتا دیں لیکن میں نے لکھا بھی یہ بورڈ لانگ کورشن تو آپ نے اس کو بھی ایدا بورڈ لانگ کورشن نوٹس میں رکھنا ہے تو یہ بھی پیارے بچو بورڈ لانگ کورشن کے طور پر سوال رہے گا اس کے بعد آگے ٹاپک آجتا ہے سورسز آف ارگینک کمپا� بورڈ لانگ کورشن نہیں ہے تو یہاں سے کوئلہ سورسز ہیں انیملز اور پلانٹ سورسز ہوتے ہیں ان کے بعد آپ ڈیڈ پلانٹس کو بھی لے لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کول وغیرہ سورسز ہیں اس کے علاوہ کول کے اندر آپ کو یہ آجاتا ہے سم ٹائم رائٹ آ نوٹ اون ڈیفرنٹ ٹیپس آف کول یہ بھی بڑا ایک آن ایزی سا کورشن ہے تو یہ بورڈ لانگ کورشن کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ سارا ٹاپک آجتا ہے ٹیبل یاد کرنا ہوتا ہے اس میں تو اس کو بھی آپ لانگ کورشن کے طور پر دیکھ لیں اس کے بعد کول گایس امونیکل لکور کول ٹار جیسے ٹاپک ہیں اور پیچھ جیسے ٹاپک ہیں پیچھا ایسا سوال شورڈ آتا ہے کاغ جیسے ٹاپک ہیں اس کے بعد پیٹرولیوم کا ٹاپک ہے پیٹرولیوم کو میں مومن کہتا ہوں بچوں کو آخری چیپٹر سے اچھا تیار کریں کیونکہ آخری چیپٹر میں پیٹرولیوم کا ٹاپک ہے وہ زیادہ ڈومینٹ ٹاپک وہاں بتا ہے یہاں پہ تھوڑا بہت لکھا ہے نیچرل گیس کا ٹاپک ہے سی این جی کا سوال آتا ہے سوال آتا ہے کمپریس نیچرل گیس کیا ہوتی ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد پلانٹس کا ٹاپک ہے یہ پلانٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پلانٹس سے آپ کو کہہ کیا حصل ہوتا ہے پروٹین آئل وائٹائمین وغیرہ پرانٹس کے طور پر ایسا چیز نہیں دیکھا جاتا سنتسز آف سنتسزن لیبوریٹری کا سوال بن جاتا ہے یہ پہلے شروع میں چیپٹر کہ آپ کو آگیا تھا نا کہ ہولر نے جو ارگینک کمپونڈ یوریا بنا دیا تھا اس نے وائٹل فورس تھیوری کو رد کر دیا تھا بردیلیس کی تو یہ بھی لانگ نہیں آتا براہل یہ لانگ آسکتا ہے بڑا ڈامننٹس آلانگ ہے یہ بھی کہ بورڈ لانگ کرشن کے بھئی یوز اوف ارگینک کمپونڈز بتائیں آپ خود بھی اتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ ارگینک کمپونڈز کیا ہوتے ہیں تو یہ لانگ کے طور پر آپ کو آسکتا ہے اس کے بعد پہرے بچوں ا والکینز ان الکائل ریڈیکلز یہ ہمولوگو سیریز کے کچھ کریکٹریسٹکس ہیں پراپرٹیز ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہوتی ہیں ٹوٹل کوئی پانچ پوائنٹس ہیں اس کے تو یہ بورڈ لانگ کسٹن بڑی دفع آیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو پوائنٹس کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایپورٹ ہے آپ میرا لیکچر ضروری لیجئے گا میں نے یہ سمجھائے ہیں سارے پوائنٹس آپ اس میں یاد کریں گے فورمیشن آف الکائل ریڈیکلز یہ بھی ٹاپک ایپورٹ ہے پیارے بچ فورمیشن آف الکائل ریڈیکلز یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے لیکن یہ لانگ نہیں ہے شورٹ کوشن کے لیے اس میں آپ کو الکائل ریڈیکل جنرل فارمولا یاد ہونا چاہیے اس کے بعد پہرے پچھو یہ بڑا مشہور سوال ہے ان پروپائل اور ایزل پروپائل میں فرق کریں لیکن شورٹ کوشن کے طور پر آتا ہے باقی مزید آگے بھی کچھ سوال ہیں اس کے اندر میرا لیکچر ضرور لیجئے گا اس میں میں نے آپ کو بتائی ہوں یہ سب باتیں اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ سر یہ فنکشنل گروپس لانگ آتا ہے تو یہ بھی پیارے پچھو فنکشنل گروپس کا جتنا بھی ٹاپک ہے یہ سارا کا سارا شارٹ کے طور پر آتا ہے اور شارٹ کو ہی لانگ بنایا جا سکتا ہے اگر کس طریقے سے وہ بنائے تو آر ڈونٹ کنک سو کہ کوئی ٹیکنیک ہے کہ لانگ بنایا جائے اس میں سے برہل فنکشنل گروپس کنٹیننگ کارم ہیڈرن ایٹروجن یہ بھی ایک ہے فنکشنل گروپس کنٹیننگ ہائیڈروجن اور ہیلوجن یہ بھی ایک � تو یہ بھی شارٹ کا طور پر زیادہ پوچھ جاتا ہے پھر یہ ٹیسٹ آ جاتے ہیں یہ بھی شارٹ کا طور پر پوچھ جاتے ہیں ٹیسٹ فنکشنل گروپس جس میں ہمارے پاس ایک ٹیسٹ فورن سیٹوریشن برومین ٹیسٹ ہے بائر ٹیسٹ ہے الکولک ٹیسٹ میسوڈی میٹل ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح کے سوال جہاں ہیں سارے یہاں پر آ رہے ہیں ٹیسٹ مختلف پوچھے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو لیکچر دیا ہوئے پروپرلی آپ نے لیکچر ضرور لی ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ گائیڈ کر دوں گا سارا کا سارا پروسس میں اس کے بعد پیارے بچوں یہ شیپٹر ہو جاتا ہے اینڈ ڈا فینش سٹوری اور اگر ہم دیکھیں اس کی ایک سرسائیت کی طرف کے وہاں پر انہوں نے کون کون سے لانگ جو ہیں وہ ڈامینٹلی بتائے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک فیرست بنی ہوئی ہے کہ ہاو کول اس فارمڈ اینڈ ورائیڈ ڈی کامپوزیشن ڈیفرنٹ ٹیپس اف کول ڈسٹرکٹو ڈ نکل نکلتا ہے کول ٹار نکلتی ہے اور پھر کوک نکلتا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ لانگ کے طور پر نہیں آتا لیکن اگر اس طرح پوچھا جائے تو وہ آپ کو لانگ بن سکتا ہے اس کے بعد نیم ڈیفرنٹ ٹائپس او پروڈکٹو ڈیسلیشن ڈی کول اس سے کیا کیا آپ پروڈکٹس ملتے ہیں آپ کو تو یہ دو مطلب دونوں سوالوں کو ایدھا لانگ طور پر پوچھا جا سکتا ہے پھر رائیڈ ڈیٹیل نوٹ ڈی فنکشنل کروپس اوپلکین الکائن ڈیٹی فیڈ فرم ڈی ادھر کمپاؤنڈ تو اس طرح یہ لانگ بن سکتا ہے تو اس کے نوٹس بھی میں نے نیچے دی ہوئے ڈسکرپشن میں آپ وہ ڈاؤنلوٹ کر سکتے ہیں اس کے سارے سوالوں کے جواب ڈامینٹلی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ سوال آگے نا کہ ارگینک کمپاؤنڈ نمیرس کی وجہ سے زیادہ ہے ایزو میریزم کی وجہ سے زیادہ ہے ملٹیپل بارنگ سٹنس آف کوبیلنٹ بارنگ کی وجہ سے جو اورگینک کمپاؤنڈ ہیں یہ نیومرس ہیں نیومرس میں ان کے نمبر میں بہت زیادہ ہیں سو وڈارا مائنس ایکسپلین ڈیفرنٹ ایپس آف امائنس گیو ایکسیمپل آف ایچ ڈائپ یہ امائنو ایسٹ سے کارپن ہائیڈروجن اور نائیٹروجن کے فنکشنل گروپ سے سوال کر لیا گیا ہے اس کے بعد جی ڈیفرنشیٹ بٹوین الڈی ہیڈی کٹونک فنکشنل گروپ سے آگیا ہے جس کے بعد یہ دیکھیں سنالک فنکشنل گروپ کے ان کے نام لکھنے آپ نے سارے تو ایدہ ہول ہی لونگ کوشن آپ کو پوچھتا جا سکتا ہے کہ فنکشنل گروپ کے نام لکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں جنرل پروپٹیز اورگینک کمپاؤنڈ میں نے کہا جنرل پروپٹیز یاد کے لئے جیگہ لانگ کوشن آجاتا ہے یہاں پر بھی دیا ہوا ہے اور کلاسفکیشن کا بھی سوال ہوں نے یہاں پر دے دیا ہوا ہے لہذا جو میں نے آپ کو برحال خود بتائیں لانگ کوشن یہی زیادہ امپارڈ لانگ کوشن جو کہ بورڈ میں آجاتے ہیں لہذا آپ نے یہ تیار کر لینا ہے سو موسٹلی بورڈ میں اس چپٹر میں سے لانگ کوشن جو ہے وہ نہیں پوچھے جاتے ہیں سو مزید ویڈیوز کے لئے اس چینل کے ساتھ رہی گا اب اس کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی